پاپا مجھے ہومورک میں ہیلپ چاہیے آپ کی میری سائنس ٹیچر نے بولا ہے کہ گیر سسٹم کی کوئی اگزامپل سمجھائیں اور اس کا ایک چارٹ بنا کر لائیں آپ اپنی نوٹ بوک لے کے آئیں ادھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو گیر سسٹم کی اگزامپل اور یہ کیسے کام کرتا ہے جی پاپا میں ابھی لے کے آتا ہوں گیر دراصل روٹیٹنگ سرکولر پارٹ کو بولتے ہیں اور اس پہ کٹس بنے ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیت کہتے ہیں مشین کی ضرورت کے لحاظ سے ٹیت کا سائز اور گیر کا ریڈیس کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ گیرز بہت ساری مشینز میں ریڈ کی ہڈی جیسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جیسے کہ وال کلوک، چین پولی، پرانی ونڈ میل، سائیکلز، ہیوی مشینری، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہر مشین میں یا اس مشین کی تیاری میں کہیں نہ کہیں گیر سسٹم ضرور استعمال ہوتا ہے ایک گیر دوسرے گیر کو گھوماتا ہے لیکن ان کے سائز مختلف ہیں تو پہلا گیر دوسرے گیر کی گھومنے کی رفتار، سمت اور طاقت یعنی فورس کو بدل دیتا ہے اور یہ گیر سسٹم کی اہمیت ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں گیرز کی بنیاد پر چین پولی کے بارے میں چین پولی جسے ویسٹن ڈیفرینشل پولی، ڈیفرینشل ہوئیسٹ، چین ہوئیسٹ اور چین فال بھی بولا جاتا ہے یہ چین ہوئیسٹ کا سسٹم اٹھارہ سو چون میں انگلینڈ کے تھامس الڈریج ویسٹن نے متعارف کروایا تھا اور آج کل مومن وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں تنگ جگہ ہو جیسے ایک گراج میں گاڑی کا وزنی انجن ایک اکیلا بندہ بازانی اوپر نیچے کر لیتا ہے چین ہوئسٹ میں امپورٹنٹ پارٹس میں ہک، دو چینز کے لوب اور دو گیرز شامل ہیں یہ گیرز مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور ایک کومن شافٹ کے ذریعے جوڑ دیے جاتے ہیں اب کیونکہ گیرز کا سائز مختلف ہے تو جو چھوٹا گیر ہوتا ہے وہ بڑے گیر کو سلو ریڈیٹ کرتا ہے لیکن اس کی فورس اتنی ہی رہتی ہے یعنی وہ بڑا گیر کھومے گا تو آہستہ لیکن اس میں طاقت زیادہ ہو اس بڑے گیر کے ساتھ ایک ہک جڑی ہوتی ہے جسے وزن اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک چین کے ذریعے چھوٹے گیر کو کھوماتے ہیں اور اس کی مدد سے بڑا گیر دوسرے چین کو روٹیٹ کرتا ہے تو یہ تھا گیر سسٹم اور اس پہ مبنی چین پولی سسٹم اس کی اور اگزامپلز کے ساتھ ساتھ اس کی کیلکولیشنز کرنے کا طریقہ بھی آپ سے کسی دن شیئر کروں گا موسیقی